ملکِ یمن دوستہ ایک سوداگر مر گیا پچھلے بھائی تھوڑا آواز سئی آرہے ہیں سئیے؟ اچھا کون مر گیا؟ ملکے میں تے کون سوداگر؟ کون بھائی جان؟ تاجر ایک مر گیا ساڑھی سرکی جاندین وپاری سوداگر مر گیا اچھا وہ پاری تھی ایدے دھوڑ جانت بات جائدات دوارس دو پتر کتنے پتر؟ اسے اکی گالتے بول دے ہو پھر نہ اکری اگر نہیں تکلیف دے دی کتنے پتر؟ سارے بولو دو پتر ملنگ پیو دے ٹور ونجن تو بات کسے گالتوں انہا دا آپس وچ جگڑا تنازہ کشید ہی کش مکش شروع گئی علاقے دے کافی سارے شرفات چل کے آئے اکھ دن عزیز لڑ دے پہوڑ تے لڑنا اچھی بات نہیں جڑے چنگیاں دے چنگے ہوگیں لڑ دے چنگے نہیں لگ دے چنگیاں دے چنگے لڑ دے چنگے لڑ دے چنگے نہیں لگ دے کیوں لڑ دے ہو؟ تھوڑا مال نصفہ نصف یعنی کہ عد دھوا دو تقسیم کر دیں گل ختم سننے بیٹھے تقسیم تے آمادہ ہوئے مال وڑی گیا چھوٹا وڑے دے دے کیا دے بھائی ساڑے بابے دے کول ایک صندوق چی ہوں دی جنہو ہر ویلے بابا کول رکھ دائی اللہ جانے اس دے ویچ کتنا قیمتی مالے او تقسیم ایج نہیں او دے تلاش شروع کی تھی کچھ عرصے تو بعد او ملی او دہ تالہ توڑیا دبا کھولیا ویکھیا ویچ ایک رمالے نال ایک چمڑے دے ٹکڑے رمال دی تہے الڈی ویکھا وی چھک والے تے جڑا چمڑے دا ٹکڑا ہا او دے تے لکھا پیا ہا اے عام والنائی اے محمد مصطفیٰ دی ظلف نوالے سارے بول چھڑو ہے دری عام والنائی محمد مصطفیٰ دی ظلف ظلف چھوٹا وڑے دو انے کیا دے بھائی چھوڑی مングا چھوڑی 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 چند سن رہے ہو چھوڑی مングا اس وال تے چھوڑی چلا عد تو رکھ عد میرے اسے دمینو دے گھڑا چھوٹے دورے کے دے بھائی میں تیری منت کر دا میری جہدہ دے چھو پنچ ہزار دینار لے لے لیکن میرے اکھاں دے ویدیاں محمد دے والتے چھوڑی نہ چلا محمد دے والتے چھوڑی نہ چلا اج دے مسائب پڑھنے جوانا دیسے تھے تخاز کر جوانو دوسری حاضر واضح چھوٹے سید کی تھی بڑھے نے دولت و دھانچ اضافہ کی تھا اکھ دے پنچ تھوڑے تہ دس لہ لے دس تھوڑے تہ پندرہ ہزار دینار لہ لے اکھ دے پندرہ ہزار دینار اس والد مل نہیں تیری کم اکھلی تا بولے جانو تو عام سمجھ کے زد کر رہے ہیں انہوں عام سمجھے ہیں یہ عام نہیں یہ او دی زلف دوالے جنہیں اللہ قرآن ایک قسمہ چاہیے ہیں چھوٹے زد کی تھی بڑھے نے دولت و دھانچ اضافہ بل آفر اور زلچ نیوڑ تو دور پرے تو اے موالیوں ساری جائداد بمائے رہیشی مکان ہر شہ دے چھوڑی نبی دی زلف دہ اکبال بچا لیا آلت کیڑی کسے بے لے اس صندوق چینو والا لینو ہانا لیندے کہیں ملے گوسے دیندے کہیں ملے سر سے رکھ دے انجھے توجہ ویت ایک لفظ کا کھڑ لگا کچھ دن تباہ دل شوق پیدا ہویا بھے وہ کہا جنہ دہ اکبال اڈا سونے وہ اللہ جنہیں آپ کے ڈا سونے ہوسی آج جنہیں سونے بیٹھوئے جنہ دہ اکبال اڈا سونے وہ اللہ آپ بھائی جنہ آپ کے ڈا سونے ہوسی او دی زیارت تے جاؤ آجا جی نبی دی زیارت تے شوق پیدا ہو کچھ ہے کوئی نہ چاچا نزا دے را ہے نہ سواری ہے نہ کوئی کھان دا بند بستے اپنے اپنو اکد ہے یار توں غریب ہو گئے ہیں کنج ویسے ہیں ہوتا اپنے اپنوں تسلی دے کہ اکدہ یار کچھ کچھ رستہ میں ٹرساں کچھ دوڑ پوساں اگر ٹردیاں دو میلو سن تا دوڑ دیاں چارو سن تے جدہ ہی سونے دے دربار جاساں او ایک نگاہ شفقت میرو ویکسی میری ساری تھکان دور ویسے ہیں نبی دی زیارت تا شوق چھوٹے چاند چاہتا ہویا ہر شہد چھوڑ کے وطن علاقہ محمد دی زیارت تھک دیتا نہیں بھے بھو ٹرپیا سفر زاد راہے کوئی نا بوکھ لگ دی اس درختہ دے پتے کھان دے پیاس لگ دی اس چشمیں دا پانی پھین دے جنگلی جانور لے دے تا جھجکتا نہیں بڑے نفیز زینان دے سامنے میں نوکری دے رہاں بڑے آبادیاں ویرانے مشکل سفر کر دیاں کر دیاں کئی کئی دن دے بھوکھ پیاس نبینیاں گل سمجھائے سونا کرکا کھڑ لگاں بڑے دن دے طویل سفر تو بعد محبوب دی نگلی چاہ پہنچاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تے سکون محسوس کی تا محبوب دی نگلی ہے ایک مرکان دے گروہ دے کل گئے اکھ دے بھائی میرا سلام میں پردیسیاں مسافران تاڑے کل پوچھ سکتاں جا کو اللہ دی رحمت کل لہ دن اسے دا دربار ہی تھائیں اللہ دی رحمت کل لہ دن اسے دا دربار ہی تھائیں انہ بنیاں بڑی حیرانگی نال ویکھیاں ویکھیاں تو کو اج نبی لگ دائیں نہ تیرے نال ساڑا زبان دا لہجہ مل دائیں نہ لباس مل دائیں دور دا سفر کر کے آئیں تیتنو دسہ کہیں نہیں جیدی تو زیارت واسطے آئیں اوہ سوڑا دنیا چھوڑ کے ٹر گئے اوہ سوڑا دنیا چھوڑ کے چل گئے ان دو لفظیں ان میں تاڑے ذہنہ دوں اج منوں میں تون پڑھ لے بڑے بڑے نفیس اور سونے لفظ دو گلہ میں کردہ جنا دور دے مسافسر کو منزل جواب چڑے وے کنارے لگ دی کشتی کو ساحل جواب چڑے وے طبیعت تے تھکان ودھی اپنی بے کسی تے ڈھا مار کے رنہ قریب ہاں بھائی جان رونے رونے زمین تے ڈھے پوے آ ایک عمر رسیدہ بندہ چٹی ڈاڑی الہ بندہ دے کھولائے وے کیا دے بھائی میں تری منت کردہ رونا تنو دسہ کہنے ہی جڑے نگری دے سردار ان اور رو مان کہن کو نہیں دے دے یا دے یار میرے نال تو سن رسیدہ بزرگ آدمی ہے میرے نال مذاک کر دے میں پردیسیاں میں مسافرہاں میں جی دکھاتے رہایاں وہ دنیا چھوڑ کے چل گئے میں نہ رو ماتے ہور کون رووے ہون جناب دے زینہ دیتے بلکل ہی میرے لفظ داثروں سی اور پتہ چل جا سی میں کتنا پڑھنے والا کا جاڑ دے میں کوشش کردہ اپنی ڈیوٹی امام زمانہ کو حاضر ناظر کھارکے جتنا میں پڑھ سکدہ پوری محبت نال تھاڑی خدمت کردہ جڑے اس بندے آکھے جڑے نگری دے سردار ان رو مان کہن انہیں انہیں دے یہ دے یار مزاق کردے رون تو باہ تو بندہ چھپ کردے جڑے کوئی مقصد حل ہووے میں نہ رو ماتے ہور کون رووے بندہ یہ دے موڈ ڈالا کہدے جیدی تو زیارت واسطے آئے نا اس سے محمد دہ ایک نواز ہے جہندہ نام حسینے اللہ کو ایک پتر لیتے جہندہ سارے شکل ہندے نانے محمد تو ہم گوئے کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار خدا تھا نہ پھلا 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 ہو جڑا حسین ہے نا اوہ اوہ نانے واسطے بہو روند آئی مالک انہوں درون پسانہ نہیں آیا اللہ انہوں پتر لیتے جہدی شکل بے آئین ہی اوہ دے نانے وانگوئے شکل جو جڑا حسین ہے نا اوہ کوئی بڑا سخی ہے کیا امام حسین گواہ تاری پڑھن دا لطفی موئے کوئی لفظ آئے ہو جانا لیکا 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 نہیں حسین بڑا سخیئے اسے دا پترے حص بچپنا حص بچپنا ادھے میں نے میرے وقت میرے تبینت لاؤ میں نے دبوحت لائے وجہوں میں ان واقتاں میرے زیارت کرے سی انہا بنیانا اللہ یا حضرت امام حسین دی حویلی دبوحت کیا ہے دستک دیتی وسدے ویلے حضرت امام حسین اپنی پاک حویلی چھو بہرائے ملک یمن دا وسدہ تاجر حسین دے قدمہ تے دھائی پیا قدم چھو مندے بعد حتھاں تے بوسے دیون تو بعد چیرے دی زیارت کرن تو بعد اخت دے میں یا توڑے نانے محمد دا زوار میں نو اتھائیاں کے پتہ چلے جو توڑا نانے دنیا تو ٹر گئے میں توڑے نانے دا زوارا اگل حسین میں ہور سنیئے اللہ تنو پتر لیتا ہے جن دی شکل تیرے نانے وانگوئے منت لینے میں کو پتر دی زیارت کرنے ہون پتہ لگ سی کتنی ذاکری دی قدر کر سکتے بسم اللہ پتر دی زیارت کرنے غریب ہے پتر میں رہے مال میرے اللہ دا ہے لیکن اوہ پتر میں کسے نو دے چھوڑے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی اوہ پتر میں آزفر بچے جیونی حسین دا صدقہ لب سی رزق نبی شاہلہ نت نوکری مالک مالک قبول کری بسم اللہ پتر اوہ پتر میں کسے نو دے چھوڑے آچو آچو و سارا و سبیہ کے لئے آزینہ میں ایک دو نو آپا ہوں ٹھیک ہے بس میں بڑے سونے رانگے تھا خیلو میں پہلے دیا آڑا کھائی گرمیاں ہیں میں کمیں سال ترائے محرم پڑھا ترین آلین ترائے جگہ تے میری گال لہی لیکن پڑھدہ بندہ اتھے جی تھے امام زمانہ مہر لیندے تے محمد دی دی یہ پتہ نہیں کملی دنیا نوکے پتہ ہے میں گنہگار ٹکے دی میری اوقات نہیں ہیک ٹکے دی امام حسین دی کسر میرے کیو بختہ دی کیا ہاتھ دیں میں گنہگار دی وجہ توں کئی ہزارہ 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 نیاکھا باس پہنی ہیں جیڑے حسین سے زخمہ دا علاج بڑھ دی ہے وہ پتر میں گنہگار دی چھوٹے تو اے میرے نانے دا دوار تو اے میرے بوہتے میں تیری خاتر وینہ ہوں تیری خاتر وینہ ہوں تیری خاتر وینہ تو دعا مگ شایلہ میں نے مل پھوے مل پیا نا تنو پتر دے زیارت کروے نا حسین تردیاں تردیاں بھیڑ دی پھاک خوے لی چھائے عالمہ غیر ملمہ سین ازتاولی بی بی محمد دی دی بھیرا پواندہ دٹھا احترام میٹ بی بی کھڑے ہو گئے بھیرا دے گے ادب دا سر جھکا کے آخ دی کھڑی ہے حسین اگر میرے نال کوئی گل لائی کوئی مشورہ ہی میں رو پیغام بھیجوا میں تو اڈب کنیز حاضر ہو ونیا لفظان دی زاکری دی جڑے بندے کھڑے رہے او دے پیرانتے ہاتھے لفظ میرے زائے و نوانجے بھی بھیا دے حسین مشورہ ہی میں نے بلا لوے ہا میرے گھار تہیں کیوے تکلیف کی تیوی غریب آدھے اس واس تے نہیں بلایا مطا میرے گھار دے آنیا تہیں تھک پہو ہیں تو دائیاں دے آس رہتے مسلح تے وینیے تیرا سور جایاں کر دے الحمدللہ بسم اللہ پس واس نے بلایا مطا میرے گھار دے آنیا تہیں تھک پہو ہیں باچھا فرمائے نالے جنو گھار دے ہوئے بیٹی بیٹا او چل کے آ دے جنو گھار دے ہوئے تور کے آ دے جنو گھار دے ہوئے تور کے آ دے گھار دے ہو رہی ہے پھر آ دے رچس آدھی میرے جینے آجی کیاں گلنہ مین مر ویس دیا امام حسین فرمائے بین یمانے جو تیرے نانے دا زوار ہے تیرے پتر دے زیارت کر دے میں اسے واسطے آیا بی بی اکدی ایدی پچھانا دی کیڑی گھر لے پتر تو آڈے مال میرے اللہ دے میں تیرے پھالانا لی نوکے نا اکبر حاضر اللہ جاؤ حضرت امام حسین پتر نو نال لاکھ تورے چند قدم شبید جائیں بابے میرے انہیں پڑھ دے ہو دے ہیں بی بی اکدی واللہی بی بی اکدی حسین جت سے نراز نہ ہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں پتر نو تیار کر دیا ملک یمن دا تاجر کے وان جاکسی اکبر کوئی غریب بات پتر ہے کیا بات ہے یا رشانہ تو نے بیٹھے جیبن بات کیا بات ہے بس ویلی صلی اللہ اکبر کوئی غریب بات کھوڑا جا ممولی جا ہے بھی ہوئے اکبر کوئی غریب تھی کہ چھتے لو پھر آگے تھوڑا نسارے نسارے جا اکبر کوئی پتر دا لباس تبدید کی تھا خوشبول آئی ظلفہ کنگی کی تھی دو کم اوپرے کر دی اکتا تھوڑا لیٹ ہوگا دے پڑھن دے دیر ہوگا ایک لوگ دھیاں نو نکاب پھوانے اکبر دے پالاڑا لی پتر نو نکاب پھوانے دوسرا پہشانی دینا لکھ سیاہ اور اگر دی پٹی بن دی پٹی کیوں بن دی میں تک ہے بد نظر دی نظر نہ لگ جاوے پتر نو اشارہ کر کے باکشان ویک کیا دی لیون حسین تور پہ اتھائیں جتے جمنی تاجر کھڑائی سرکار فرمے غور نال ویک ایو ملاک باری راضی ہیں اکبر راضی امام فرمائے تا سوال کیتا ہے میں پورا کیتا ہے کچھ منگ آدھ مولا کسے چیز دی ضرورت نہیں میری بڑی جہدہ آدھائی میں تیرے نانے دیکھ والدی خاتر دے چھڑی کچھ چیز کسے چیز دی ضرورت نہیں پر ایک منت ہے حسین پتر نو آکھ ایک میری چہرے تو نکاب ہٹا ہوئے میں دی زیارت کر لما اکبر نکاب ہٹا ہے یمنی دی دید پہ یہ جسمیں تلر دائے گل کر دائے تو بھونٹ کم دیں جسم پورا کم دیں اکبر دی زیارت کر کے آخذ دائے ایک قرآن دی آیت تلاوت کی دیدہ دائے تبارک اللہ ہوا سن الخالقین کٹی بابرکت اوزار جائیڈی سونی شکل پڑھائی آدھے حسین اللہ دی قسمیں یہ فرشتہ بکا رہے ہیں شاء اللہ سونہ پتر بچ پوئی راضی ہے آدھے مولا بڑا راضی ہے امام فرمائے کچھ اور مانگ آدھے مولا کسی چیز دی لونی امام فرمائے میرا دل جو آخذ ہے تو مانگ آدھے مولا کسی چیز دی ضرورت نہیں پتر نو آکھو نالہ لہا کے اتھے ٹرے میں تیرے نانے دی ٹور بیک لما اکبر ٹردہ جوانو جی تو پیر چیندہ یمینی بھج بھج کے موہ آج لیندہ پیران دی نشان شم کیا دا حیاتی ہوئی جنہ جوانی چڑھ سیں بہو سوڑا ہوسیں راضی ہیں آقا بڑا راضی ہیں امام فرمائے کچھ اور مانگ آدھے مولا کسی چیز دی لونی مولا فرمائے کچھ مانگ آدھے مولا ایک کلمہ اور سنیئے اے جدت وڑا پاک نانا صحابہ دے درمیان ممبر تے بھویا نبیین سوڑا لگ دا جو چیندہ پڑے ستاریاں سجے پتر نواغ تیرے تے میرے درمیان ہی تھے مٹی تے بہوے نفیس دے نواز تے لفت آکھ نیا امام حسین فرمائے اکبر میں نہیں آخدا میرے نانے دا زوار آخدا میں نہیں آخدا میرے نانے دا زوار آخدا اے دے تے میرے درمیان مٹی تے بے پیو دے گو حت بن کدے بابا تیرے حکم تو نا نہیں لیکن بابا تیری کا سمیں مینو مٹی تے بہن دا وال نہیں آدھا مینو میرے پالانا لی ماں مٹی تے نہیں بہن دے آکھ چا جنو وال نہیں آدھا برچی کھاؤ کہ کیویں ستا ہوں تھی شالہ ترے بچڑے جیون بائی تری ادھیا دے پڑھ دے بھائی الحمدللہ 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 مجمع ہوئے اندھے بہت زیادہ ساکھیں اس وجہ گلدفر بھائی میں تھوڑی گل کر کے تاکہ سارے پورے مجمعنوں اپنی گریفت جو حاضر آئے جو رومنگ خاتریں نکھا بے تو میری وجہ تو کھوز بندہ رہے ہیں بسم اللہ آدھے آقا اجازت اجازت کیا کھاسو اجازت غریب آدھے کی دیوین ہے آقا وطن امام فرمائے وطن ایک میری فیرداز نہ کتھے آگ دے مولا وطن یہ حسین دے قدمے ڈٹھے آگ دے مولا میں وطن دا نا لینہ تسی رون دیو مولا فرمائے وطن واقعی پیاری شاہ اگر کوئی رہن دے بھی تھا ٹک پو ایویلہ کے سر شریف دے ٹڑڑڑا نا نہیں رہ پو ایک گلی وے یہ دیکھو پور جتنی دیر میں پڑھ سا مکان ہو سی جڑا میڈا پسندی دا لفظ سینا ایک قرآن دفر بھائی میرے سیر تھی جڑا میں کوئی تو ہاں دے بھی تو کھا گیا حضرت امام سائن فرمائے یمنی ایک ترہ جا شام ہو گئی دوسرا جڑی بین نو میں پتر دیتا ہوئے نا اسے میری بین میرے الپیغام بھیجے تینو میری بین پا یاکھ دیئے تو اے میرے اکبر دا زوار آج دی رات تو میرا مہمان را سے تیرا کھانا میں آ لیا آتھا نال بڑھا کیا بات ہے بھائی بسم اللہ پیارا ہے ایسا کبھر را سے را سے یمنی رہ گیا امام سائن نکیر بیٹے تواری خات رہ گیا میرے پتران دسیں گے بھائی ہم مرو میرے بیٹیاں دے نکیر چان مولا فرمائے اتنی اگر اللہ کی دی جو منگا میں حسین پورا کی دے ایک گل میں حسین آنکھا جواب دے اگر مولا دس میری کی جو رہ میں تو سوال جواب دے مولا فرمائے وہ ہی پوچھنے جیرے تو دس سنگھنے اگر دس مولا امام فرمائے تیرا اسے اکبر جی سونا پتر ہوئے تیرا ایدہ بچ بنا لی چھائینا تیرا اسے جی سونا پتر ہوئے پردیس ہوئے تنکو یا کے اطلاع دے تیرے پتر دے پیرے چکنڈا چھوگے جگر دے ہتھ رکھ پتر دے پیر چکنڈا کھنلے سے حسین دے گھنڈا گھنڈا دور دی گا لے میں سن کے مر جا سا امام فرمائے جہاں چھوٹن ہوئے کہ اتنا خوش ہوئے نا جدہ میں پھل کڑ سائیں اٹھارہ سال آدھا جوان ہو سی میرے نانے دین تے اوکھی بن زی یہ اٹھارہ سال آدھا ہو سی بسم اللہ بلا اوڈی ابری جڑی دیوار حسین اکبر لتھائیں توڑا جہاں زاکرا سارے جہاں مضبور سننے تو سمنا دھوٹ کے تو ای نظر کرنے اوڈی ابری جڑی دیوار اور زہر آدھیا دھی لٹھی تکنے نیاز حسین نماز سبھ دیتا کی بات تم فارق ہو کہ اپنی تھوڑی جی فاو جم لہ لکی دائیں حسین و اٹردہ اٹردہ اٹھائے جتہ میرے بولا ہو دا سوڑا پترک پر کھلو دا رجو یال پتر دا ہاتھ نب کے ٹر پی آئے ٹر نا خردہ جی کیا جائیں کھلے نا ٹی پی گیر دی نا علا پی محبتی محبتی پی محبتی اکبر میرے لگ دا سار چا میرے دو دیکھ میرے تیر غریب پی آ بابا دے میڈو دے کھائیا والا پتر زمین دو لے دائے ایک کا پتر دی پہشانی ترکے دوڑھا ڈاڑی تر رکے دے میڈو دے ایک میں تاڑا راسی پیو سیدہ دے اکبر میرے لال ضعیف تے بٹھڑے پیو آو کہلے جاؤن پتریں آن سلاحی کر دن تمہیں لٹھارا سلاح سا جاؤن پتریں اکبر دے بابا حکم کرو غریب دے اکبر اگل پچھنی ہے ہزارہ ساول دن کی انجام کے ہونے اکبر دے بابا موت ان سملے غریبہ دے جاؤن ساول دن کی انجام کے ہونے اکبر دے بابا موت غریبہ دے جاؤنہ ہزارہ تے اٹھارہ اٹھارہ ساول دن کی انجام کے ہونے پیو دے اکبر دے جاؤنہ ہزارہ اٹھارہ ساول دے بابا حکم کرو غریبہ دے جاؤنہ ہزارہ نہ میں میں آتو پشتا ہوں نہ تو بھینڈ تو پشتا ہوں مسئلے کیوں پشتا ہوں جن ٹڑے نائے توڑ سیدہ دے میرے لال بھٹڑا پیو سدک ونی ایلی جلدی نکا جوان ہم آکھ ملا جا تھارہ سال تنو پتر نہیں سریا سکی ماؤک ملا اکبر دے بابا ماں کو میں رتوکہ ملایا ماں کو میں خالی سیر حلانے میں زبان ہلو علی اکبر کے اکھے ماں کو میں رات ہم ملایا سیدہ دے لال رات کروے لگی یہاں میں پیو دے قدمت دے لاؤکہ دے بابا جڑے ولے تجھے ہوں کم ڈیتے ابا آستے اکبر تجھے خیمہ دے پارا دے وہ متہ شامی شاب خون چمارن بابا میں بیرا لیلہ پیا میں ونی کناہ دے دروازتے آیا میں کچھ چاچا کھے اکباری تھا ہی رکوان بابا میں جا جے دے ہوں کم انگر رکی مابا میرا چاچا خیام مجھ گئے میرے وقت کرسی جاؤ کے لے میں کھا کہ اکبر آہ میرے سامنے کرسی دے باؤ میں کہہ دا بھی جاغت نہیں دینا تیرے سامنے کرسی تکیوے ماما مابا میں نے چاچے میکوہ کے کرسی ہی وقت لہا لے نجتوہ حالی آدھا پلوڑے کرسی ہی سواسے لے نا تیرے جن شکل و دنیا تھے جمنی کوئی نہیں سیادہ دے وقت کے ہو اکبر آہ بابا میں چاچے دے ہوں کم انگر کرسی دے باؤ گیا جہ دے اکبر آہ کے میں کرسی دے باؤ گیا حسین دی ڈھاؤ نکل گیا اکبر تو دے کرسی دے بیٹھے دے منا پھرا آہ دے بابا تنی کا زمیں او مٹی دے باؤ گے مدی ناڑی جمدہ رو دادان پھیڑی ہو بیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی بسم اللہ بابا جوانیوں بسم اللہ بلہ ام نے بھائی بلہ بسم اللہ کرا اکبر دے بابا میں کرسی دے باؤ گیا جہ دے اکبر اکھا میں کرسی دے باؤ گیا حسین دی ڈھاؤ نکل گئی ہے اکھر دے اکبر تو دے کرسی دے بیٹھے دے منا پھرا آہ دے بابا تیری کا زمیں او مٹی دے بہ گے میری ناڑی جمدہ رو دا آہ دا اکبر آج بھیڑی ہو گیا اللہ جانے تیری بھیڑ دی کیوے مدی جب دی ہو سی الحمدللہ بابا بابا میں نے چاچے میں کوئک ہے تو محمد بڑھ کے کرسی دے باؤ میں علی بڑھ کے مٹی دے بہ گیا تو محمد بڑھ کے کرسی دے باؤ گیا تھاکتہ نہیں پھائے سیدہ دے باؤ گیا وقت کے ہوئے اکبر دے بابا ملے چاچے میں کوئک ہے اکبر تیری زم کیلئی آخری رات ہے آج میں شکی مانو ملا میں کھتا جاکی میں جاوا پھوپی دا خیمہ نزدیک ہے بابا میں نے چاچے میں کوئک تو مانو ملا تیری پھوپی دا مہا یا باظ آمینہ بابا نے لے میں کھتا جا دا مالت ری دیئے میں مہا دے خیمہ تربیاں بابا میں مہا دے خیمہ جایاں میں ڈٹھے میں ڈٹھے میں ڈٹھے میں ڈٹھے میں ایک قرآن پڑھ دی بیٹھیے بابا میں کوئا نہ ڈٹھے میں ڈٹھے میں کر گیا دیئے حیاتی ہوئی بھول گیا ہے تیری مہا دا خیمہ نہیں میں گمہ مہتنو ملے دے اتماع نہ ظلمت پھوپی نہ روئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں راضیان الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ صحیح بسم اللہ صحیح میں کہ میں پھوپی دا حاصل ناز بابا نا نا ہی بے حاصلہ نہیں ہونا بسم اللہ دی سانیاں دا فرمان ہیں ساڑے عزادہ دار کو اگر رون دی جاتے کو بے حاصلہ ہو کہ تکلیف آنڈی پیوے تکلیف نہیں دیو روما ماندہ ہو تکلیف کانے مجلس بشویلہ کرا مجلس دا میری پوری ہو گئی لیکن مکمل کروں مطینی میں آکھے رزتے نو کیوں چھوڑے آنی تنو کے پھوڑا میں برگن کے نا اوکھا پھلے دی رہینا اسے در دوں بلاتیم نے بھائی بسم اللہ مکمل کروں میں کہہ اممہ اممہ پھوڑی دا چاچا باس المالہ زامنے ابا جنہ میں تاتے دیر میں لہتیہ وطنی مہت جتنی شک دیو دی بابا تنی کا زمین منی مہت حق بڑھ دا بابا میں لبوں نہیں چھو میں کھلا قرآن زر ترکیا دیا اللہ میں نے چھتے والا دوا سیب باؤں نے فضل دی ودی حیات دیا ہوئے مدت بعد میں کوئی اکبر دی دیارت کرائیے میں روز دوائی بھج دیا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے الحمدللہ الحمدللہ بابا بابا میں نے ماں میں کوئی اکھیں جم میں لڑائیں کال مجلس ایک پرسو چانچرہ گلو صاحب بھی آکھے وہاں کہا ان کو عجیب مجلس تھی عجیب گلہ آگئے میں اس دیکھو پانک ڈاہ بندے تھی جنہیں اٹھی کے تھی ویڈیو کرے حسین دے دیکھ رہے جیڑا بنابت کرن دی علی اکبر دی قصہ میں ان دی بکشش کوئی نہیں بھی کوشش کار چھوڑ تھوڑا جیاں جیڑا دے نمم بکا عوب بکا رووے رواوے رومن دی شکل او شکل بھئی ہوں بھئی ہوں وہی ہوں دے لکس ہوں او ہوں دے جیڑی رومن رومن دی شکل بھلت تھی منہ بھائی مولا حسین دے صدقہ اللہ سیعت رویہ علی اکبر دے صدقہ اللہ سیعت رویہ دعا ہوگی خیر حسین صدقہ بھلت تھی منہ بھائی اللہ سیعت رویہ اللہ سیعت رویہ اللہ سیعت رویہ موسیقی موسیقی اکبر ادھے بابا بابا اجارت سیدہ نے میرے لائل بڑھڑا بیو صدقوطی ایری جلدی نہ کرو نبی بیانو ملے جڑی اندھنوں ڈیک جینین ہائے کار چھوڑے اکبر دی علی اکبر دی سواری علی گھوڑے دنائے اونکھا کے نائے اکاب نبی کریم نے سواری دھا گھوڑے نبی دھتر ونڈتباد اکاب چارہ نہیں کھانا امام حسین قریبائی اکد اکاب چارہ کیوں نہیں کھانا ادھکی میں کھانا تلنانا جو نہیں جسنا امام حسین فرمے اکاب چارہ کھا سجھ آڑ میں حسینہ میں تنے نال وعدہ کرنا لے میں پتر نہیں سی جنہی شگل میں نانے وگ ہوا سی جنہ میں پتر کا اہم مقام تے ویسی تلنی زین تے چڑھ کے ویسی اکاب چارہ کھا دا چاچا علی اکبر دا بچپناہا علی اکبر جوان آتھیا حسینہ کھائی کا اہم مقام تے جتنہی ویسی تلنی زین تے چڑھ کے ویسی کربلا تو اہم مقام ہو اور گھیڑا مولا دے داداروں کتنا پڑھاں لگ پڑھ نہیں چکڑا لو جڑکی میں چڑھے ایک مجھوں موسین رکاو بے جات رکھ دے بسم اللہ میں چڑھاں اکبر آدھے بابا تو زبی ہو میں پتراں بابا میں کی میں چڑھاں امام موسین فرمائے پتر سمیت کے نہیں لانا سمیت کے چڑھاں بڑھاں بھلا تھے انہیں بھائی آدھے بابا آدھ اب اجازت نہیں ڈیندہ امام موسین فرمائے پتر سمیت کے نہیں اللہ درادہ شہید کے چڑھاں چڑھاں اکبر گھوڑے دے ٹھڑے خیاؤں میں جائے خیاؤں میں گھوڑا نہیں جوان دے جنادہ ودہ ٹردہ پردہ دار اردہ گردہ حالہ پیردی کئی اکبر دے ہتھ ودی چندی جنہ دے ہتھاں تے ہی مون نہیں اکبر دے پیران دیا تلی ہو دیا چمنیا بس ملا کراں یا پردہ دار جو ملا بابا پردہ ہوں دائی پردہ دار چھک بھڑا ویڑا ہے آج کوئی ہوویا جڑا من جگایا آمہ تلیہ ملیل جاگ دا نہیں سجاد کو اکبر دی تیاری دا پتا کوئی نہیں بس ملا کراں پانجی ماما دی رشتے دا حسین دی دھی اتھائی ہے جتھاں بھیراہ بستر دے ستھائی میرا آدھے کھولائی ہے چہرہ لاکیا دے جا گیا اکبر دوریا ویڑا ہے پھوپیا دے والکھول گئین بابا کمرتی ہاتھ رکھ رونا ہو دائی سجادوں والے اٹھائی جل اکبر دا گھوڑا خیام دو بہر نکل گیا رجو یالے ہو دائی حکل مری اکبر منلتنا میں کلاو دلارچے نیا اکبری رکاب تا جھوکا خیام دی حالت ریٹی وین دائی کلاو دلارچے اکبر جھوکا ریٹے ہوں سجاد تھے کھولا اڑتا ودا بھائی ودا کر دے مینو ملنے میں تُسا سارے شہیدوں میں ہوا غریبیں جے بالا اور دے ہر موڑتے کس رہے کیا بات ہے بھائی بسم اللہ حسیند اکبر میدان جائے جنہاں جا دل حیاء کرو محمد مدینہ اللہ آگے کون آگے محمد مدینہ اللہ سارا نیچ فقیر علوا کیا سنسے میں پڑھ دے ہی نہیں شاید سنسے جائے وہ لڑدا لڑدا حسیند اکبر لتھائی لاک کے را دن جڑا فقیر نا خیدر نبیہ آگا نسینبہ زاکھائی فرمائے آنے اونا فرمائے خیدر نبی دی اکبر قدے کے حالہ تھی اللہ جانے پیو دی کیڑیوں تھی ہائے نے بھی کار چھوڑیا حسیند اکبر لتھائی بسم اللہ صرح حسیند اکبر لتھائی شبیر دی آنکھی دا نور نکائے پی در لاشا پی در دانو بلانو بابادو بابادو کوئی ایک لفظ یو جناو سی جتا مومن بے اوزلے نہ ہوئے سوڑے لفظ نہیں ایک ہنج سمعوے تیرے میرے بست کافی ہے نیادِ حسین ٹردہ ٹردہ پڑڑا حسین اتا ہے جتا اکبر دمی دست تبیائی ہا 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 پتر دے قریب آئے بسم اللہ صرح پتر دے قریب آئے رٹھے سینج پھل برچی اکھز اکبر جنتہ کمار ہے اندھی اپنی اولاد کوئی نہیں آج بابا دہنی کا سمینت نمہ نے لیا جالکہ کھوڑا کریں ھنا ہاں آنا آنا بابا بسم اللہ کرا پتر دے بسم اللہ پتر دے سینے جو پھال کرتی میں صبر منہ سا سید پتر دے ڈاڑی چمیے آدھے خیمیں جل سے پتر دے ڈاڑی چمیے اسمان نہیں میندہ نامائن بالکل ختم پتر دے ڈاڑی چمیے ڈاڑی چمیے گالت بائیں پیانے یا علی کر کے اٹھے رونانے پتر دے موچم گانانے میں کو اکبر حسنہ دے نامائن پتر دے ناڑی چمیےonya پتر دے دے ناڑی چمیے ای ندہ نامائن میری کیا بات ممارك تمہارہ بسم اللہ پتر دے بسم اللہ پتر دے تو پتر دے تو پسر بسم اللہ حسنہ دے موسیقی 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 پرسا پرسا بیٹا پرسا پرسا بھکتی تاگا بی بی آتی ہے بلے کوئی مدینے بلے کوئی مدینے سغرا کو آکے تردیر مر گئے تاگا لاہا جا تردیر مر گئے تاگا لاہا جا ہوڑا حسین دی دوستا آخری بن حسن نال بابا پرسا ضرور پڑے حسین دی دی مزمہ خیر بابا حسین دی دی مزمہ ماتے کولے آدھ کھڑے امم کالے کپڑے میں کوپا لوچا میں کوپا لوچا میں دا پیر مر گئے میں در رہا جا میں دا پیر مر گئے آدھ امم کالے کھڑے آدھ مانے آدھ آدھ اب دل آدھ چاٹی جیہاں کے لئے گھری ہے تو چاڑ تو چاڑو آنکھیں کھڑی 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 کھڑ ہونے مجلس سرداد چراکشہ صاحب ہماربار گاہ و شروع ہے جناب ذاکل بے زفرباد خوکر صاحب وہ سٹیج کے پہنچ گئے ہیں